بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماجد شبیر اور آپ سے مخاتم ہوں چکوال گولڈ فارم سے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ تمام ویڈیو ہمارے فیس بک پیج چکوال ٹی وی آفیشل پر بھی موجود ہیں جس کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے سو کائنڈلی آپ ہمارے فیس بک پیج چکوال ٹی وی آفیشل کو بھی فالو اور لائک کریں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ میں گوش کے پرپس کے لیے گوڈ فارمیں کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے ٹیڈی ایک بہترین آپشن ہے جس کی وہ دو تین وجوہات بتاتے ہیں نمبر ون ٹیڈی زیادہ بچے دیتی ہے نمبر ٹو ٹیڈی کم کھاتی ہے ان کا پیٹ برنا ان کو رکھنا چارے کا آرینج کرنا آسان ہوتا ہے تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیڈی کا بچہ سال ڈیٹھ سال میں بائیس سے تئیس کلو گوش دیتا ہے اور وہ ایک آئیڈیل وزن ہے لوکلی اور انٹرنیشنل لیول پر فور ایکزیمپل آپ گوش لینے کے لیے کسی دکان پر جاتے ہیں اگر وہاں پر ایک سائیڈ پر پچاس سے ساٹھ کیجی کا بکرا لٹک رہا ہو اور دوسری طرف بیس سے بائیس کیجی کا تو آپ پرائیورٹی دیں گے اور بیس سے بائیس کیلو کیجی والے کو پسند کریں گے اچھا ان میں سے میں آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ بیس بائیس کیجی کا گوشت کا جانور لوکلی اور انٹرنیشنل لیول پر پسند کیا جاتا ہے لوگ اسے زیادہ خریدتے ہیں اور کھاتے ہیں مگر دوسری دو باتوں سے میں اختلاف کروں گا نمبر ون آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹیڈی تین تین بچے دیتی ہیں دیکھیں پاکستان کیا دنیا میں کوئی ایسی نسل نہیں ہے ایک ہی بچہ دے ہر نسل کی بکری میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایک بچہ بھی دے سکتی ہے دو بھی تین بھی اور چار بھی تو یہ بات بالکل غلط ہے ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے اردگرد دیکھتے ہیں کسی نے کوئی ٹیڈی یا بیتل یا کسی بھی نسل کوئی ایک بکری رکھی ہوئی ہے وہ تین تین چار چار بچے دے رہی ہے یا ایک ایک بچہ دے رہی ہے تو لوگ اسی کو یہ سمجھ لیتے ہیں اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ یہ نسل اتنے ہی بچے دیتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا اگر آپ نے ایوریج نکال لی ہیں تو آپ سو پچاس بکری پر نکال لیں تو آپ کو پتا چلے گا میرے ایکسپیرینس کی مطابق آپ کسی بھی نسل کی بکری رکھ لیں ایوریج دو بچوں کی آ جاتی ہے تو یہ بالکل غلط ہے کہ ٹیڈی تین ہی بچے دے گی میں نے کئی ایسی بکرییں ایکسپیرینس کی تو بکری زیادہ بچے دے گی اگر خوراک کم ہے تو وہ کم بچے دے گی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی بکری ہے آپ اسے خوراک بہت اچھی دے رہے ہیں مگر اس کے باوجود بھی وہ ایک بچہ دے رہی ہے اگر وہ ایک بچہ دیتی ہے تو بلیب کریں کہ دو یا تین بچوں سے زیادہ قیمتی ہوگا اس کا بوڈی سٹکچر اس کا سائز اچھا ہوگا وہ ڈبل ہڈی کا ہوگا اور دوسری بات کہ ٹیڈی کا وزن 20 سے 22 کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے تو اس بات کو ابھی سمجھئے گا کہ کیوں میں ٹیڈی کو پسند نہیں کرتا گوشت کے لیے ٹیڈی ایک اچھی نسل ہے آپ رکھ سکتے ہیں مگر ایزا بزنس کمرشل لیول پہ آپ گوشت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو میں ٹیڈی کو ریکومنڈ نہیں کروں گا اس کی وجہ کیا ہے اس کو اب سمجھئے گا دیکھیں آپ کے پاس اگر ٹیڈی بکری ہیں ٹیڈی کا بکری کا بچہ سال سے ڈیڑھ سال کے اندر 22 سے 23 کلو گوشت پیدا کرے گا مطلب اس کا لائیو ویڈ اگر 35, 36 یا 40, 42 کیجی ہوتا ہے تو اس میں 21, 22 کلو ایوریج گوشت آئے گا اور یہی وزن بیتل, پٹیری, سندھی, گلابی مکھی چینی یا دوسری جو بڑی نسلیں ان کا بچہ یہی وزن 6 سے 8 مہینے میں گین کر لے گا اب ایک طرف ٹیڈی کا بچہ 22 کیجی کا ویڈ ڈیڑھ سال میں گین کر رہا ہے وہاں دوسری نسلوں کا بچہ 6 سے 8 مہینے میں وہ ویڈ گین کر رہا ہے تو ٹیڈی کا بچہ آپ ڈیڑھ سال پالتے ہیں یہ آپ کو 6 سے 8 مہینے پالنا پڑے گا جب دوریشن بڑے گا تو ظاہر ہے آپ کی کاؤسٹ بھی بڑے گی خرچ اخراجات بڑیں گے آپ کی منیجمنٹ بڑیں گی بجلی کا بل ہوگا لیبر کی کاؤسٹ ہے خوراک کی اور یہ ساری چیزیں اچھا آپ دوسری چیز کہتے ہیں کہ ٹیڈی کو پالنا آسان ہے اس کے خرچ اخراجات کم ہیں کیوں وہ کم کھاتی ہے تو دوسرے انڈ پہ آپ یہ بھی تو دیکھیں وہ آپ کو پروڈکشن بھی تو کم دے رہی ہے اس کا ویڈ بھی تو کم بڑھ رہا ہے وہ ڈیڑھ سال میں 20 سے 22 کیجی ہو رہا ہے اور دوسری نسل 6 سے 8 مہینے میں آپ کو 20 سے 22 کیجی دے رہی ہے تو یہ ڈیفرنس ہے تو اس کو میں کنکلوڈ اس طرح سے کروں گا کہ اگر گوشت کے پرپس کے لیے آپ گولڈ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیڈی کی طرف نہ جائیں آپ بیتل، مکی جینی، پٹیری، سندھی گلابی مطلب ایسی بریڈ سیلیکٹ کریں جن کا بوڈی سٹکچر، قد، کاٹ، اچھا ہو جو کم ٹائم میں زیادہ ویڈ گین کر لیں اس سے ریلیٹڈ کوئی اور کوئی سٹکشن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ